انسان کی زندگی رولا دینے والا سفر ہے لوگ ہستے ہیں ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں اللہ تھوڑی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نجائز کرے گا کبھی اللہ کیوں ظلم کرے گا کسی کسی سے وہ تو سراپا رہے ہیں لیکن اس آیت سے جو ہے میرا سینہ ہمیشہ تھنڈا ہو جاتا ہے کہ تُو تو جانتا ہے نا تُو تو ان ساتھ آزمانوں پر جانتا ہے نا کہ ہم جس سے گزر رہے ہیں تُو تو سمجھتا ہے نا ایک ماں کے دوک کو تو تُو سمجھ سکتا ہے نا ایک بے وفائیوں کو تو تُو سمجھ سکتا ہے نا یہ میرا نفس جو مجھے برباد کرنے میں بھی لگا بھائی تُو تو سمجھ سکتا ہے نا کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَا نام اور قد عربی میں قسم کے بالمطابل ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں انسان ہم نے تجھے پیدا کیا ہم نے بنایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بھی نفس ہم جانتے ہیں تیرا نفس تیرے ساتھ کیسی کیسی گلاتیاں مارتا ہے کیسے کیسے تجھے بس پسے دیکھا کیسی گیمیں کھیلتا ہے اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں وَنَعْلَمُ ہم جانتے ہیں وَمِنْ خَلْفِمْ بَنِ اِمَانِ بَنْ شَمَائِلِ کہ اس نے چیلنج کیا تھا اللہ کو کہ میں رائٹ لیفٹ فرنٹ بیکس سے سیدھے بائیں آکے پیچھے سے آکے بتاؤں گا کہ بھلا تجدو اکثر ہم شاکرین کے یہ تنے شرف و ضرف کے لائق نہیں تھا تو نے اسے مقام دے دیا میرے وہ علیدہ لگاوا ہے نفس علیدہ لگی دیا اور یہ دنیا کائنات میں سب سے پہلا جرمی حسد تھا جو تکبر میں بنا جو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار خلقتو منتی تو وہ حسد جو ان آسمانوں سے لے کیا ہی نیچے بلیس کو تو اس دنیا میں حسد نہیں ہو کہ پھر حسد ہے بغض ہے کینہ ہے اور پھر اس سے ہٹ کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسائب دینے ہوتے ہیں اس کی پیچھے کچھ حکمت ہے تو میری پہلی بات آپ کو یہی ہے سب کو میری قوم بیٹھ لیا ہے میرے لوگ بیٹھے ہیں بڑا انسان کی زندگی رولا دینے والا سفر ہے لوگ ہستے ہیں ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں لیکن کڑوی عمر میں جب ہمارے بچے بھی آئیں گے ہم انہیں یہی تربیت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے کہتے تھے پتر جدہوں تو وڈا آئے گا نا تنہا چپ لگ جائے گی then you're gonna grow up you're gonna get quiet اور واقعی یہ چالیس کے پاس پاس جیسے میں پہنچ ہی گیا ہم تقریبا اور ہم سب پہنچ رہے ہیں اپنے سفر کے استعدادہوں پر واقعی یہ زندگی خاموش کرا دیتی ہے اور لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہوں گے لوگ مجھے ابھی بھی کیونکہ آپ تمیز اتار کے دیکھیں تو چھلی ہوں گے وہ پیچھے سے کہ کسی کو لفظوں نے مار دیا ہوگا کسی کو خنجروں نے مار دیا ہوگا کسی کو بے وفائیوں اور گداریوں نے مار دیا ہوگا اور کسی کو اپنے آپ نے مار دیا ہوگا تو اس ساری زندگی کے سلسلے کی بارے میں اللہ کی حکمت کیا ہے تکلیف دینے سے اس پر پہنچنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا تھا اور ہمیشہ کہتا ہوں اور زندگی گزاری ہے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ لا تحضن گم نہ کر ان اللہ محالا تیرے ساتھ بھی اللہ ہے میرے دوست اور ہمارے ساتھ بھی اللہ ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی سارا نہیں ہے گراؤنڈ ریالٹیز میں میں سٹریٹیجک منیجمنٹ کے لحاظ سے جتنی بھی اونٹ باننے والی چیزیں پڑھا دوں لیکن انڈ توکل ہی ہے انڈ اللہ ہی ہے بندے کے پاس اس لئے تو میرا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا میری ویڈیوز میں انڈ میں میں اپنا اللہ ہی لے جاؤں گا اگر کچھ نہ ہوا تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ تیرے پاس اگر اللہ ہے انڈ ہی ہے کائنات کی سب سے بڑی ہستی تیرے پاس کیا اگام ہے میرے یادوں میرے دوست کیا اگام ہو گیا ہمیں فکشن اور فینٹسیز میں ڈال دیا گیا سانو میں ڈال دیا گیا تو ہم جب اپنے دنیا کے کریئر بھی پرسو کرنے گئے جب ہم اپنے دینی کریئر بھی پرسو کرنے گئے اور جب ہم بلینڈڈ کریئر بھی پرسو کرنے گئے ہمیں پتہ نہیں تھا بلائیں کہاں سے آئیں گی ہمیں پتہ نہیں تھا اس محشے کہاں سے آئیں گی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ سیلو انڈورنس کیسے بڑھتی ہے پرسیسٹنسی کیسے بڑھتی ہے پرسیویرنس کیسے بڑھتا ہے ریزیلینس کیسے بڑھتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمیں دھجکے لگتے رہے ہمیں دھجکے لگتے رہے آگے سے اور اس کے لحاظ سے اللہ آپ کا بلا کرے وہ دھجکوں کے بعد پھر ہم مزید ڈیٹریکٹ ہو گئے پھر ہم مزید ڈیریلڈ ہو گئے آگے سے تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ میں ضرور بزرور جو ہے وہ تجھے عزماؤں گا کیوں عزماؤں گا خوف کے ساتھ عزماؤں گا بھوک کے ساتھ عزماؤں گا میں تجھے مال میں تنگی کے ساتھ عزماؤں گا مال کی تنگی کے ساتھ عزماؤں گا اور موتوں کے ساتھ عزماؤں گا یہ ہو کے رہنے ہیں it is something that is destined to happen it is something that will happen with you یہ نہ ہوئی سوچیں کہ بابا شریف سابرین خوش خبری اس کو ہے جو صبر کر کے آس کے ہم لوگوں کو یہ پہلے سے بچپن سے بتانا چاہیے کہ یہ معاملات زندگی کیا آپ لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت کی ٹکٹ ایسی مل جائے گی وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ تَبْلِكُمْ اور آپ کے اوپر وہ ازمائشیں نہیں آئیں گی جس طرح آپ سے قوم کے پہلے لوگوں کو آئیں ہیں مَسَّتْخُمُ الْبَاسَا وَزَرَّا وَزُلزِلُ اللہ کہتا ہے ہم نے آپ سے پچھلی قوموں کو باس بھیجا ان کے اوپر طفان بھیگ دی ہے ہم نے ان کے اوپر بلائیں بھیجیں ان کے اوپر پھر ضرر اتنے ضرر اور نقصان ان کو پہنچیں وَزُلزِلُ زمینِ حِلَادِيَمْنِ ان لوگوں پہ حَتَّى يَكُولَ الرَّسُولُ وَاللَّذِينَ آمَنُ مَاہُ نبیوں کی ٹیم جو تھی وہ اس پہنگ پر بول بیٹھی مَتَا نَصْرُ اللَّهِ اللَّهِ تیوری مدد کہاں رہ گئی چک کہ میری مدد کریں تو یہ ہمیں گراؤنڈ میں ہی بچپن میں تربیت کر دینی چاہیے دی کہ زندگی میں یہ ازمائشیں ہونی ہیں زندگی میں یہ مسائل ہونے ہیں زندگی میں یہ مسئلے ہونے ہیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے انسان لیکن جب ہم تیار ہی نہیں رہتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تو اس لیے پہلا صدمہ اور جھٹکہ زیادہ لگتا ہے اور اسی میں ہم غیر شریح حرکت بھی کرتے ہیں اور غیر اخلاقی حرکت بھی کر جاتے ہیں بہرحال یہ ٹیس تو ہو کے رہے گا اس کی حکمتیں ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے یہ ہر چیز عذاب نہیں ہوتی اس کا ایک لیول ایسا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عذاب ہے اور اگر دنیا میں بھی ہو رہا ہے تو اللہ کہتا ہے ہم چھوٹا عذاب بھی دے دیتے ہیں اگر عقوبت اور پکڑ بھی ہو جائے انسان کی دنیا میں کسی پروسس بلڈنگ پروجیکٹ پلیننگز ہوں دنیاوی مسائل ہوں یا پیور دینی جنگیں بھی ہوں حکومتی سطح پہ ہوں جذبی مسئلے ہوں کلی مسئلے ہوں انسان ہونے کی احسیت سے کلو بنی آدم خطا کے تحت ڈی ٹریک ہوگا ہمیشہ کبھی اپنی نفس کی وجہ سے پٹری سے ہٹ جائے گا کبھی ویسے ہی چلا جائے گا واک کرنے ادھر ادھر اور کبھی چیزیں اس کو لے جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان کو جب تکلیف دے رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے صرف اور صرف اس کو واپس لوٹانا مقصد ہوتا ہے مقصد اس کو برباد کرنا نہیں ہوتا مقصد اس کو تباہ کر کے ڈپریشن اور مایوسی میں لے کے جانا نہیں ہوتا مقصد اس کی زندگی کی سائیکالوجی کو داؤٹفل کرنا نہیں ہوتا مقصد اس کو صرف ترن بیک کرانا ہوتا ہے تو سسٹم میں اگر منٹرز اور اچھے احسادزہ اور علماء موجود ہوں اور ہیں بھی وہ ہی تو بتاتے ہیں کہ یہ یہ نہیں ہے یہ مراد ہے اس سے مقصد اس کے پیچھے